موسیقی 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 آنے والے اپیسوڈ میں ہوں تمام قائدین کی ایک ایک کر کے تقریر کو بھی کلپ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے ملکارجن کھڑگے صاحب نے بہت اچھے شیر سنایا آپ کو جب وہ شیر سنا رہے تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری کمی وہ خود پوری کر دے رہے ہیں تو مجھے میرے اوپر لوڈ کم رہ جائے گا بہت شکریہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہمارے باقی ایمیل ایز ڈی سی سی سارے فرنٹل آرگنیزیشن میں بہت دن بعد بینگلور آیا ہوں اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں وہ بھید مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں ہم اپنے بچوں کا حق بھی عدب سے مانگتے ہیں ہم اپنے بچوں کا حق بھی عدب سے مانگتے ہیں جھٹیے دریئے مت راہل جی کہتے ہیں نا کہ درو مت کانگریز کا ایک ایک سپاہی علل اعلان اب کہنا شروع کرے کہ نہیں ہم ان فاسسٹ طاقتوں کے پولیس کے ڈنڈے سے نہیں ڈریں گے تمہارے یویے پی اے سے نہیں ڈریں گے تمہارے ظلم سے نہیں ڈریں گے ہماری پرورش جو ہے وہ پندی تہروں مولانا آزاد سے لے کر کے اور راجیو جی اور اندرہ کاندھی تک ہوئی ہے ہم ڈریں گے نہیں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے آپ بہت تھک گئے ہیں میں جانتا ہوں پیشلے چار پانچ گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں تھکا ہوا بینگلور نہیں دیکھ سکتا مجھے زندہ دل بینگلور چاہیے مجھے جوش اور جتنے والا پینگلور چاہیے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے مائک تھوڑا سا بہتر کر دیں مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں ملکار جن جی کسی دن مودی جی سے کہہ دیجئے گا کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم میں سر نیاں نہیں پڑھ رہا ہوں میں دلی میں پارلیومنٹ کے آس پاس بھی کھڑا ہو کر کے اسی آواز کے ساتھ بولتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں آپ نے مجھے عمران منایا ہے میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی میں بول رہا ہوں اور میں بولوں گا کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم آرتی اور آزانوں کے دشمن ہو تم تیار رہیے گا چوتھے مصرے پہ پہنچائیے گا دلی تک کہ آرتی اور آزانوں کے دشمن ہو تم ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے پر کسی سیاسی جلسے میں شامل ہونے کے لیے دوسری بار آیا اس سے پہلے آیا تھا تنویر صاحب یہاں بیٹھے ہیں تنویر سیڈ صاحب ان کے کیمپین میں محسور آیا ہوا تھا ان کے پرچار کے دوران رہیم صاحب بیٹھے ہیں گلبرگا بیدر آیا ہوا تھا نارائن راو صاحب نہیں رہ گئے ان کے لیے میں بسوہ کلیان کیمپین میں آیا تھا شیواجی نگر آیا ہوا تھا ان سارے علاقوں میں آپ سے روبرو رہا ہوں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں ایک اہم موقع پر میرے بھائی ملک بہت برے دور سے گزر رہا ہے ملکیں کیسے دور سے گزر رہا ہے جب اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو رکتی بھر بھی شرم نہیں رہ گئی ہے وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ کے خلاف کچھ بھی زہر اگلنے سے پہلے رکتی بھر بھی لحاج نہیں کرتے جب پورے ملک کے کسی نہ کسی صوبے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ میرا وہی ہندوستان ہے جس کا خواب کبھی پنڈت نہرو جی نے کبھی مولانا آزاد صاحب نے کبھی مہاتمہ گاندھی جی نے دیکھا تھا آپ کو ہر صبح ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے لمحے میں ضرورت ہے کہ علیل اعلان کھڑا ہوا جائے متحد ہوا جائے ایک جھٹ ہوا جائے آج جو اس پرگرام کا نام ہے وہ جو اتحاد اور امید کا نام اس پرگرام کو دیا گیا ہے اس کے مائنے بہت بڑے ہیں اس کے مقصد بہت بڑے ہیں آپ کرناٹک کے کونے کونے سے آج یہاں پہ اکٹھا ہیں کانگریس پارٹی کے ہمارے لیڈر راہول گاندھی جی نے پریانکا گاندھی جی نے ہماری ادھیمچھا آدرنیا سونیا جی نے مجھے ایک ذمہ داری تھی مجھ سے یہ کہا کہ آپ مائنورٹی ڈیبارٹمنٹ سمہاں امران پتہ پڑی سہاد کی تہنیت بھی جاری ہے ان کا سمبان کیا جا رہا ہے سمبان کر رہے ہیں تی بی سی سی کے ادھکش شریعی ٹی کے شکمار جی اور ساتھیں شریعی اور دیگر پارٹی کے اہم ذمہ دارہ احباب جناب امران پتہ پڑی سہاد کی خدمت میں ایک یادگار دوفہ دیا جا رہا ہے آپ تمام کی جانب سے مجھ سے پڑی سہاد کی خدمت میں